دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے عمر بھر کا گم ہمیں انعام دیا ہے جیہاں دل کے ارما آسووں میں بہ گئے کچھ ایسی حالت کچھ ایسی منوستتی ہو رہی ہے شفپال یادو کی شفپال یادو کے ساتھ جو ہوا یہ تو شفپال یادو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شفپال یادو کو سماجوادی پارٹی میں جس طریقے سے سائٹ لائن کر دیا گیا ہے اس سے یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ کیا شفپال یادو کیول ایک مہرے کی طرح ہی رہ گئے ہیں اور کیا شفپال یادو کو اب یہی تکلیفیں اور یہی سب جھیلنا پڑے گا اور کیا شفپال یادو کے ساتھ یہ پکشپات نہیں کیا شفپال یادو کا اپمان نہیں کیا شفپال یادو کو ایک بار پھر سے اکلیش یادو نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر نہیں پیک دیا اور کیا شفپال یادو کا راستہ اب بی جے پی کی طرف بڑھتا نظر آئے گا ایسے تمام سوال ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں اور ان تمام سوالوں کا آج ہم بات کریں گے ان پر چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا آنے والے سمجھ میں کیا آنے والے وقت میں شفپال یادو کا راستہ بی جے پی کی طرف ہوتا نظر آئے گا کیونکہ خود ایک بار ویدان سبھا میں یوگی آدھتنات نے یہ کہہ دیا تھا اکلیش یادو کو جو اپنوں کا نہ ہوئے وہ گیروں کے کیا ہوں گے اور چاچا شفپال کی حالت تو دیکھی اکلیش آپ نے ان کی کیا حالت کر رکھی ہے تو یہ تک باتیں کہے دی گئی تھی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش میں جس طریقے سے سماج وادی پارٹی کی طرف سے ماتا پرسات کو نیتا پرتیپکش جو بنا دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے شفپال یادو کے نام کو لے کر چرچہ چل رہی تھی لیکن شفپال یادو کو رول ملا ہی نہیں شفپال یادو کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے نہ وہ کچھ کہہ پا رہے ہیں نہ کچھ بول پا رہے ہیں تو جیسی کی تیسی ستھتی ان کی بن رکھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوچ کا ایک وشہ بن رہا ہے شفپال یادو کے من میں تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا واقعی سماج وادی پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے اور کیا اکلیش نے ایک بار پھر ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نمشکر میں ہوں راول شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام اور اس پروگرام میں ہم چرچہ کر رہے ہیں شفپال یادو کی دراصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شفپال یادو ہمیشہ سے یہ چاہ رکھ رہے تھے کہ سماج وادی پارٹی میں انہیں بڑا رول دیا جائے سماج وادی پارٹی میں انہیں اہم ذمہ داریاں دی جائے لیکن وہ سپنا ان کا اب میرے کو ایسا لگتا ہے کبھی پورا نہیں ہو پائے گا میں اس پروگرام کو آگے اور بڑھاؤں گا میں چاہوں گا جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اپنی رائے ضرور رکھیں وہ لوگ اپنی بات ضرور رکھیں دیکھیں سب سے بڑی بات اور مہت پور بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ماتا پرساد جو برامر چہرے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو وہ دوبارہ سپیکر بھی رہ چکے ہیں کئی ذمہ داریوں کو سمال چکے ہیں اور ماتا پرساد جو ہے اب وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پہلے اکلیش شادہ بیٹھتے تھے یعنی کہ شفپال یادو کے بربر میں اب ماتا پرساد دیکھتے نظر آئیں گے تو یہاں پر شفپال یادو کو بہت کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کیا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اکلیش شادہ انہیں کوئی بڑا رول نہیں دینا چاہتے اور کیا جاتی وات کا کارڈ اکلیش شادہ کی طرف سے کھیلا گیا ہے جی ہاں میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ ایک اور جہاں ماتا پرساد کو اہم ذمہ داری سماج وادی پارٹی پرمو ککلیش شادہ نے دی تو وہیں جو شفپال یادو کا حال ہوا جو شفپال یادو کے ساتھ ہوا اس کو لے کر تمام نیتاؤں کا بیان سامنے آ رہا ہے تمام نیتاؤں کی پرتکریاں سامنے آ رہے ہیں اور جو پرتکریاں لگاتار ان کی سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ صاف طور پر کہا بھی جا رہا ہے کہ بیچارے شفپال ایک بار فٹ ہگے گئے شفپال کی جو حالت ہے وہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے دیکھیں وہ بات الگ تھی جب ملائم سنگھ یادو کے ساتھ شفپال یادو تھے شفپال یادو کا راجنیتی قد اپنے آپ بہت حد تک بڑا ہوا تھا سماج وادی پارٹی میں ایک بڑا رول اس وقت شفپال یادو کا ہوا کرتا تھا لیکن جب سے ذمہ داریاں اکلیش یادو نے سمالی ہیں سماج وادی پارٹی کی اس کے بعد سے شفپال یادو کا رول سماج وادی پارٹی میں کم ہوتا چلا گیا اور اتنا کم ہو گیا ہے کہ آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ شفپال یادو کا رول اب سپاہ میں کچھ رہی نہیں گیا ہے کیونکہ ماتا پرساد کو جو ذمہ دی گئی ہے ماتا پرساد جو کی ایک برامر چہرہ ہے اتر پردیش میں جو اپچناب ہونے والے ہیں اس اپچناب سے پہلے سماج وادی پارٹی کے پرموک اکلیش یادو کا یہ بڑا قدم بہت کچھ بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شفپال یادو یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں بڑی ذمہ داری ملے وہ سماج وادی پارٹی میں ایک بڑا رول پائیں لیکن جس طریقے سے انہیں ایک بار پھر درکنار کر دیا گیا اور مہتوپونٹ بات آپ یہ بھی سمجھئے گا کہ شفپال یادو ہمیشہ سے یہ چہہ بھی رہتے کہ سماج وادی پارٹی کی ذمہ داریاں ان کے پاس آ جائیں وہ پارٹی کو سمالنا بھی چاہ رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا نظر آیا اکلیش یادو نے پارٹی کو سمالا ہے اور بہت بڑے حد تک اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو شفپال یادو کو لے کر جو آج ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے وہ بڑی خبر کیا تھی دیکھیں آج جو مانسون سطر ہم نے دیکھا ہے جو مانسون سطر جو یوپی میں شروع وابیدان سبا کا اس میں شفپال یادو کے بغل میں ماتا پرسا تھے اور شفپال یادو کی حالت کچھ اس طریقے کی بنی ہوئی تھی کہ شفپال یادو ایسا لگ رہا تھا کہ کتنا بڑا صدمہ انہیں لگا ہو کتنا بڑا جھٹکہ انہیں دیا اور یہ کسی صدمے اور جھٹکے سے کم نہیں ہے کیونکہ شفپال یادو کیول ایک نیتا کے طور پر سماجوادی پارٹی میں رہ گئے نہ بڑا پد انہیں مل پایا نہ بڑی ذمہ داری مل پائی تو کیا مانا جائے شفپال یادو کیول اکلیش یادو کے لیے ایک مجبوری ہے مجبوری ہی ہے تب ہی تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھر ٹھیک ہے آپ پارٹی میں رہیے کوئی دکت نہیں لیکن کوئی بڑی ذمہ داری نہیں دی جائے گی حالانکہ اس پر تمام کئی نیتاؤں نے چھٹکیاں لیا اور یہ سیدھے طور پر کہا ہے کہ چاچا ایک بار پھر ٹھگے گئے ہیں تو یہ بات بھی نکل کر سامنے آئیے کہ جو ویدان سبا ستر شروع ہوا ہے اتر پردیش میں اس بات کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے کہ اکلیش یادو نے ایک بار پھر اپنے چاچا کو ٹھگ لیا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شفپال یادو اس پر کوئی بیان نہیں دے پارے ہیں ان کی کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آ پا رہی ہے حالانکہ ماتا پرساد جو ہیں وہ خود نہیں جان رہے تھے کہ انہیں نیتا وپکش بنا دیا جائے گا اور اتنی بڑی ذمہ داری ماتا پرساد کو دی جائے گی یہ جو ذمہ داری انہیں ملی اس کے بعد اس کے بعد وہ اکلیش یادو کا دھنیواد کر رہے ہیں وہ تمام ذمہ داریوں کو ساتھی ساتھ سنبھالتے نظر آ رہے ہیں جیسے ہی سطر شروع ہوتا ہے ماتا پرساد کو لے کر چرچہ ہو جاتی ہے ماتا پرساد ایک کے بعد ایک تمام سوال اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھی تینات سے پوچھتے ہیں لیکن جس طریقے سے کافی سمیسے یہ بات شیف پال یادو کو لے کر بھی سامنے آ رہی تھی کہ ان کا رول سماجوادی پارٹی میں نہیں رہا دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اپڑنا یادو کو اکلیش یادو نے سماجوادی پارٹی میں کوئی رول نہیں دیا کوئی بڑی ذمہ داری انہیں نہیں دی اور اپڑنا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف چلی آئے تو کیا کچھ اس طریقے کا فیصلہ آنے والے وقت میں شیف پال یادو بھی لیں گے اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اپڑنا یادو کے جریئے بی جے پی کی طرف آتے شیف پال یادو نظر آئیں گے دیکھیں کچھ بھی راجنیتی میں ہو سکتا ہے کیونکہ جو سیاسی استھتیاں اس وقت بن رہی ہیں جو حالات اس وقت بن رہے ہیں اتر پردیش میں بہت کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ نیتہ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں اور دوسری تصویروں کو ہم بھی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے حد تک نیتاؤں کے بیچ میں بیان باجی کا دور بھی دیکھنے کو ملا تو جو حالات جو استھتیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ شیف پال یادو کو واقعی ایک بڑا رول بی جے پی میں مل سکتا ہے اور کیونکہ یہ سنکیت یوگی عدیتنات نے دیا ہے کہ چاچا شیف پال آپ بی جے پی میں آ جائے کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں بتاتی ہے کیا سنکیت یوگی عدیتنات نے بہت پہلے دے دیئے تھے شیف پال یادو کو لیکن کیا اب شیف پال یادو کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آنے والا جتنا بھی سمیہ ہے اگر وہ بی جے پی کے ساتھ رہ کر کام کرتے ہیں تو بہت بڑے حد تک ان کو بی جے پی میں ایک بڑا رول مل جائے گا اور کیا اگر شیف پال بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا کھلیش یادو کے لیے ایک بڑا جھٹکہ لگے گا کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فیلال آج کے لیتا ہے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جات دیجئے نمشکار